السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام شافیہ ہے اور میں آٹھری کلاس میں پڑھتی ہوں ہندوستان پندرہ آگس 1947 کو علمائیں ہند اور ہم وطنوں کی کوششوں سے انگریزوں کی ناپاک چنگل سے آزاد ہوا تھا 26 جنوری 1950 کو ہندوستان کی آئین جسے کو ڈاکٹر بھیم راؤ امبتکر نے اپنے ہاتھوں سے تشکیل دی اس کا نفاظ ہوا 26 جنوری 1950 کو ہندوستان کے ایک خدمت تار ملک بنایا گیا ہندوستان کی آئین کی بنیاد انصاف پر قائم ہے ہندوستان کی آئین میں کہا گیا کہ ہر شہری کو آزادی رائے حاصل ہے ہر شہری کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کا پورا حق ہے ہر شہر زاد برادری کے نام پر کسی شہری کے حقوق نہیں مارے جائیں گے ڈل کے ہر شہری کو اس کا پورا حق دیا جائے گا لیکن کیا آج ہر شہری کو برابر سمجھا جاتا ہے ہندوستان ہر شہری کو برابر سمجھا جاتا ہے شہری کو برابر سمجھا جاتا ہے خندوستان ہر شہری کی پورا حقوق